بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وظیفے کو کر لیجئے تو انشاءاللہ اس انسان کی ناراضگی چند منٹوں میں ہی دور ہو جائے گی بہت ہی چھوٹا سا وظیفہ ہے جو میں آج آپ کو بتانے والی ہوں یہ وظیفہ کسی بھی انسان کی دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے یعنی ایک ایسا نام جس کو اگر آپ لوگ صرف ایک بار پڑھیں تو کوئی بھی شخص اس کو پڑھ سکتا ہے اور اس شخص کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی وہ آپ سے ملنے کے لیے آپ سے بات کرنے کے لیے بے چین ہو جائے گا تھوڑا اور بہت ہی چھوٹا وظیفہ میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ جیسی ہی آپ اس کو کریں گے تو ادھر اس کا اثر شروع ہو جائے گا یعنی ادھر آپ نے یہ وظیفہ پڑھا اور ادھر اس کا وظیفے کا اثر آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا اگر آپ اس وظیفے کو طریقے کے ساتھ کرتے ہیں تو آپ کو ضرور کامیابی ملے گی بہت ہی آسان ہے آپ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھ لیجئے اور اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے اور اس عمل کو سمجھنے کے بعد اور صحیح طریقے سے کرنے کے بعد میں آپ کو گرنٹی دیتی ہوں کہ آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ اور سو فیصد کامیابی ملے گی اگر آپ کو یہ وظیفہ کر لیتے ہیں تو آپ کو محبت پانے کے لیے کوئی دوسرا عمل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو آج آپ کو میں اس ویڈیو میں سب سے پہلے آپ کو میں اس کو طریقہ بتاؤں گی کہ آپ نے اس وظیفہ کو کس طرح سے کرنا ہے کیونکہ ہر چیز کو کرنے کا ایک صحیح طریقہ ہوتا ہے ہر وظیفہ کو کرنے کا طریقہ ہوتا ہے تو اس وظیفہ کو کرنے کا ایک طریقہ ہے جو آپ صحیح طریقے سے کر لیتے ہیں تو آپ کو اس میں کامیابی ملے گی سب سے پہلے تو آپ نے وظیفہ کرتے ہوا کس سے بات نہیں کرنی بلکل خاموشی کے ساتھ یہ وظیفہ کرنا ہے اور بات چیت آپس میں بلکل نہیں کرنی کسی سے بھی دوسری بات یہ کہ آپ نے جس جگہ پر آپ بیٹھے ہیں وہ جگہ ناپاک نہ ہو آپ نے کوئی ایسی جگہ دیکھنی ہے اور وہاں بیٹھ کر یہ وظیفہ کرنا ہے جہاں پر کسی طرح کی کوئی گندگی نہ ہو اور اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے یہ کس وقت وظیفہ کرنا ہے تو یہ وظیفہ آپ کو رات کو کرنا ہوگا آپ کسی بھی وقت رات کو کر سکتے ہیں سونے سے پہلے کر سکتے ہیں جب آپ سونے جائیں تو سونے کے وقت آپ سونے سے پانچ منٹ پہلے آپ اس وظیفے کو کر لیں بہت ہی چھوٹا وظیفہ ہے آپ اس وظیفے کو پانچ منٹ میں کر لیں اور اس کے بعد آپ سو جائیں اور اس وظیفے کو کرتے وقت آپ نے انسان کا تصور اپنے دل اور دماغ میں رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو نیک اور جائز مقصد کے لیے کرنا ہے یعنی ناجائز آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے نیک رشتے کے لیے نیک مقصد اور نیک دعا کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے ناجائز مقصد اور کسی کو تنگ کرنے کے مقصد سے آپ اس وظیفے کو نہیں کر سکتے تو وظیفہ شروع کرنے سے سب سے پہلے آپ نے تین بار آپ نے درود پاک پڑھ لینی ہے جو بھی درود پاک ہے آپ لوگ وہ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو درود پاک یاد نہیں تو آپ کی سکرین پر آپ کو درود پاک دکھائی جا رہی ہے آپ کو تین بار پڑھ لیجئے تین بار آپ نے اس درود پاک کو پڑھ لینا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر آپ کی سکرین پر جو نام نظر آئے گا آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور کس طرح سے پڑھنا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر ابھی بتا دوں گی تو آپ اس کو صحیح طریقے سے پڑھ لیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کامیابی نہیں ملتی تو ان لوگوں کو کامیابی اس لیے نہیں ملتی کہ وہ اس میں بہت سے غلطیاں کر لیتے ہیں اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے پڑھ لیں تو آپ کو اس میں ضرور کامیابی ملے گی اب آپ کو آپ کی سکرین پر وہ نام دکھایا جا رہا ہے جو کہ آپ کو پڑھنا ہے تو یہ ہے محبتن فدتن یا اللہ محبتن فدتن یا اللہ اسی طرح آپ نے اس نام کو ملا کر پڑھنا ہے صرف اکیس مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اکیس مرتبہ آپ نے اس کو پڑھ لیا اور اس کے بعد آپ نے آخر میں وہی درود پاک تین مرتبہ پڑھ لینی ہے جو کہ آپ نے شروع میں پڑھی تھی بس اتنا ہی آسان وظیفہ ہے اتنا ہی کرنے کے بعد آپ نے اس شخص کا نام لینا ہے جس کے لئے آپ نے یہ وظیفہ کیا ہے اور تین بار آپ اپنے سینے پر بھوک مار لیجئے اتنا ہی وظیفہ کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جس شخص کے لئے آپ نے یہ وظیفہ کیا ہے وہ شخص آپ کی محبت میں بے چین ہو جائے گا بے قرار ہو جائے گا اس وظیفے کو آپ نے تین دن تک اسی طرح کرنا ہے تین دن اس کی مدت ہے تین دن تک آپ نے اسی طرح رات کو سونے سے پہلے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور تیسے دن آپ دیکھیں گے کہ آپ کا محبوب آپ کی پیار آپ کی عزت اور محبت کے ساتھ آپ کی زندگی میں واپس آ جائے گا تو دوستو آپ کو امید کرتی ہوں کہ آپ کی سمجھ میں صحیح سے آ گیا ہوگا جس طریقے سے میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے اگر آپ لوگی وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو یقین اور پورے پختہ بھروسے کے ساتھ آپ اس کو کریں اور آپ کو انشاءاللہ اس میں ضرور کامیابی حاصل ہوگی امید کرتی ہوں دوستو آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے گی ہمارے چانل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور دیئے گئے نمبرز پر آپ حضرت جی سے رابطہ کر سکتے ہیں ان سے اپنے کسی بھی مسئلے کا حل جان سکتے ہیں شکریہ اللہ حافظ